ہر قسم کے سکین پروبرم کے لیے بس یہ ویڈیو کافی ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور دینے کی توفیق دیں آج کی ویڈیو بناتے ہوئے میں اتنا خوش ہوں کہ اتنی زبردست اتنی امیزنگ سی چیز جو میں نے خود پہلے ٹرائی کی اتنے زبردست اتنے اچھے ریزلٹ پانے پہ میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے لیے سپیشل ریکارڈ کی جائے آپ لوگ کی ہر قسم کے سابن سے جان چھوچیں کسی بھی قسم کے آپ کی سکین کی پروبرم ہے چمک نہیں رہی دمک نہیں رہی ایکنی پروبرم ہے یا چھائیوں کا مسئلہ ہے آپ باس یہی ویڈیو ان سب پروبرمز کے لیے کافی ہے کیونکہ ہم لوگ بالکل نیچرل چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں ان سے آپ کی ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ میں سولف کروں گی اس میں وہ وہ چیزیں آج میں ایڈ کروں گی جو کہ آپ کی سکین کو لشکارے کی طرح چمکا دیں گی کسی بھی قسم کے پروبرم ہے وہ آج آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی کوئی بھی ایسی چیز ہم لوگ اس میں ایڈ نہیں کریں گے جو کہ ہماری سکین کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہ ہو ملتانی مٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ہمارے دانی ہوں تو دانوں کو ختم کر دیتی ہے اگر ہماری سکین اویلی ہے تو اویل کو ختم کر دیتی ہے سیم اسی طرح یہ ملتانی مٹی کو اگر میں یہاں پر اس کے فائدے بیان کرنے لگ جائے تو ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے یہ آپ لوگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں نے کس طرح کی لینی ہے اگر آپ لوگ نے پیسی ہوئی لینی ہے تو وہ بھی مل جائے گی لیکن اگر اس طرح جو آپ لوگ کو بھی دکھائی ہے آپ خود بھی گھر میں اس کو پی سکتے ہیں یہاں پر چیک کر لیں جی میں نے ان کو بری کر لیا اس ملتانی مٹی کو ملتانی مٹی میں نے یہاں پر لیے کتنی ہے تقریباً تین بڑے چمچ اور ساتھ ہی چندر مورڈر اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں ساتھ ہی تھوڑی سی حلدی جو کہ بلکل نیچرل ہے ہمارے فیس کے لیے وہ تو آپ کو بتا ہے کتنی زیادہ فائدے مند ہے کوئی سی بھی قسم کے آپ کے فیس پر نشان ہے یا دانیں نکلتے ہیں یا ڈال ہو جگی ہے سکن تو حلدی جو ہے وہ بہت ضرور بردست ہے ہماری سکن کے لیے اسی طرح یہاں پر آپ کو بتاتی چلو وٹامن ای کے آپ لوگوں نے کیپسول لینے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا بھی آپ کو میں حل بتا دیتی ہوں وٹامن ای کے کیپسول ڈالنے سے آپ کی چلد پر جو نکھا رہے گا آپ لوگ سوچی نہیں سکتے اگر آپ کی سکن پر دانے ہیں تو میں کہتی ہوں ایسے رموو ہوں گے جیسے آپ لوگوں نے ایک ہی دن میں کوئی چیز لگائی اور وہ رموو ہو گیا اتنی زبردست اس کے ریزلٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس وٹامن ای کے کیپسول نہیں ہے تو آپ لوگ بتا دام کا آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی سکن کے لیے ویسا ہی کام دے گا ویسا ہی زبردست ہے اس لئے یہاں پر میں دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہوں لیکن ان دونوں میں سے آپ لوگ صرف ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں دونوں کے فائدے جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں دونوں ہی سکن کو اتنا ٹائٹ کر دیں گی اتنا زبردست کر دیں گی جو ڈل سکن ہوگی وہ ہماری بلکل ختم ہو جائے گی یا سورج کی وجہ سے یا آپ کی ویسے مٹی کی وجہ سے کسی بھی قسم کا پروبلم ہے وہ ختم ہو جائے گا سیم اسی طرح ہم لوگ اب اگلی نیچرل چیز جو ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے جی گلیسرین اس کے آپ لوگ نے دو چمچ بھر کے ایڈ کر دینے ہیں گلیسرین آپ کی جلد کو اتنا زیادہ چمکا دے گی آپ کی جلد سے خشکی کو ختم کرے گی بہت ہی زبردست مین جو کام ہے وہ یہ اس کا ادا کرے گی لیکن آپ لوگ کو یہاں پر یہ بتاتی چلوں آپ نے ملتانی مٹی کو پانی کے ساتھ بلکل بھی مکس نہیں کرنا لیکن کرنا کس کے ساتھ ہے وہ ذرا نیکس دیکھئے گا آپ لوگ یقین کریں اتنی زبردست اتنا زبردست صرف اتنی سی چیزوں سے دو منت کا آپ کا سابن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا دو منت بعد آپ لوگ نیو بنا سکتے ہیں اس کو سیو کیسے کرنا ہے اس کو رکھنا کیسے اس کو لگانا کیسے ہے وہ ویڈیو کے انڈ ضرور دیکھے گا اگلی چیز جو میں اس کے اندر ڈالوں گی جس کی مدد سے ہم لوگ اس کو مکس کرے گی وہ ہے جو گلاب کا عرق گلاب کا عرق ہوگا آپ کو پتہ یہ ہے وہ کتنا شائن دیتا ہے ہماری سکن کو کتنا زبردست ہے یہ ہماری سکن کو ترو تازہ رکھتا ہے بہت زیادہ پھول کی طرح ایسے رکھتا ہے کہ جیسے واقعی میں کوئی فلاور جا رہا ہو اتنا یہ آپ کو فائدہ مند دیتا ہے اتنی اچھی اس سابن میں سے خوشبو آئے گی بینی مینی سی کہ آپ لوگ جب یوز کریں گے تو حیران ہی رہ جائیں گے آپ لوگ یہ سابن کی مکمل طریقہ دیکھنے کے بعد کبھی بھی دکان کا سابن یوز کریں گے نہیں اچھا یہاں پر ایک انگرینڈٹ ہے آپ کے پاس اویلیب ہو تو ڈال لی جائے گا یہ ہے جی سوپ یہ آپ کو اونلین بھی مل جائے گا آپ کو کسی شوپ سے مل جائے گا یہ بھی گلیسرن کا بنا ہوتا ہے یہ آپ لوگ نے صرف اور صرف تین چمچ اس کے اندر میلٹ کر کے ایڈ کرنے ہیں لیکن میں نے جو ایڈ کیا ہوا ہے وہ میرے پاس پہلے ہی بنا ہوا تھا میں نے صرف تقریباً چھوٹا سا پیس لیا تھا اس کو میلٹ کر لیا تھا میلٹ کر کے کس چیز میں کیا تھا وہ بھی غلاب کی ارک میں وہ ہم لوگ تین چمچ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس اویلیب نہیں ہے جو آپ لوگ کو چیز سوٹ کرتی ہے فار ایک زمبل اگر آپ لوگ کوئی کوئی بھی سابن جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے لیکن وہ کیمیکل کے بغیر میں یہ نہیں کہتی اس میں کیمیکل نہیں ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کم ہوتی ہیں کیونکہ ہوم میڈ ہوتا ہے آپ لوگ گھر میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو اس کا بھی طریقہ چاہیے وہ بھی آپ لوگ کو میں کمپلیٹ سینڈ کر دوں گا مجھے کمیٹ میں بتا دیجئے گا آپ لوگ نے صرف تین سے چار چمچ جو ہے وہ تین سے چار پیس اس کے لینے ہیں کٹ کرنے ہیں اس کو پانی کے اندر میلٹ کر لینا ہے پانی گھلاب کا ارکہ ہی ہونا چاہیے میلٹ کرنے کے بعد اس طرح آپ لوگ نے ملتانی مٹی کے اندر ایڈ کرنا ہے ملتانی مٹی کو آپ لوگ نے کتنا زیادہ سخت ترکنا ورزراؤکور سے دیکھ لیجئے گا یہاں پر میں جتنا بھی اس کو میلٹ کروں گی وہ مکس کروں گی گھلاب کے ارک سے ہی کروں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہے نیچرل چیزوں سے بنے اور ہمارے فیس کو اتنا ہی طرح تازہ کریں اچھے یہاں پر یہ ساتھ آپ کو بتا دیجئے جن میں نے ہاتھوں سے مکس کیا تھا ابھی اچھے طریقے سے تو وہ ہاتھوں کو ابھی میں اچھے سے لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کے ریزلٹ چیک کر لیجئے گا میں کہتی ہوں دن با دن ہر دن آپ لوگ نیو اپنے اندر چینج دیکھیں گے اتنی یہ سکن کو برائٹ کر دیتا ہے اتنا یہ سکن کو ڈل ہے تو اتنا زبردست کر دیتا ہے کسی بھی قسم کے ایکنی پروبلم ہے یہ آپ لوگ کے چھائیوں کا مسئلہ ہے اچھا اس کو سیف کرنے کے لیے اس طرح بھی ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ لوگ نے گھر میں کٹوریاں تو ہوں گی اس طرح کی یہ کسی بھی چیز میں جس میں آپ لوگ جس طرح کی بھی شیپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ لے لیجئے گا اب ہم کر لیتے ہیں اس کو فریز پہلے میں اس کو رکھوں گی صرف تین سے چار گھنٹے کے لیے فریز میں تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے غلاب کھارک آپ لوگ نے اتنا سا ڈال رہا ہے اگر زیادہ ڈالیں گے تو دیر لگے گی خوشک ہونے میں یہ چیک کر لیں میں نے کتنا اس کو ٹھک رکھا ہوا ہے آپ لوگ نے اتنا ہی ٹھک رکھ رہا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ نہیں ہوتی تھی صابر وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھے لیکن ان کا پانی اچھا ہوتا تھا وہ پانی اچھا ہونے کے وجہ سے ملتانی مٹی سے اپنے بال بھی دولیتے تھے اپنا چہرہ بھی صاف کر لیتے تھے سب کچھ کر لیتے لیکن آج کے دور میں ہمارے پانی وہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں بہت کچھ یوز کرنا پڑتا ہے اس لیے کیوں نہ ہم نیچرل چیز ہی تیار کر کے اس کے ذریعے بنائیں اب میں فائل پیپر کے مدد سے اس کو رکھ دوں گی فریج کے اندر صرف تین سے چار گھنٹے کے لیے کہ اچھے سے فریز ہو جائے اس کے بعد ہی آپ کو میں نکال کے دکھاتی ہوں پھر یوز کرنا بھی بتاتی ہوں بہت ہی زبردست اس کے ریزلٹ ہیں بلکل بے خوف ہو کے آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہر سکین ٹائپ کے لیے ہے کمال کا یہ سابن ہے جب آپ لوگ یوز کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ تو کمال کا طریقہ بتا دیا اگر آپ کو یہ سوٹ نہیں ملتا جو بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں جو آپ کو سکین کو اس وقت بلکل سوٹ کر رہا ہے تو آپ لوگ نے دو چمچ اس کے ایڈ کر لینے ہیں بے شک وہ فیس واش ہے بے شک وہ کوئی بھی لیکن کوشش کیجئے گا کوئی بھی کیمیکل والا سابن جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ نہ کیجئے گا سابن نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ باقی چیزیں ایڈ کریں بنائیں زبردست آپ کو ریزلٹ ملیں گے یہ دیکھیں جی کمال کا ہمارا سابن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ یہاں پر شیئر کر دوں آپ کو ایک میں اچھے طریقے سے فوائل پیپر میں ڈال کی اس کو فریج کے اندر ہی رکھ دوں گی اگر تو گرمی ہے تو آپ لوگوں نے فریج کے اندر ہی رکھنا ہے اگر موسم بلکل ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو جہاں پر اپنا فیس واش کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک پیس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں جب وہ ختم ہو جائیں تو آپ لوگوں نے سیکنڈ نکال کے رکھ لینا ہے اس طریقے سے لگائیے گا اچھے طریقے سے لگانے کے بعد اس کی تھوڑا سا آپ لوگوں نے دو سے تین منٹ مساج کرنا ہے مساج کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دھولینا ہے میں کہتی ہوں آپ لوگ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ لوگ خود اپنے ہینڈ پہ اپنے فیس پہ اپنے یہ نیک پہ آپ لوگ خود ریزلٹ اس کے دیکھے گا کہ کتنے شاندار ریزلٹ ہیں ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہی ہے جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ کتنا زبردست کتنا امیزنگ سائز کا ارزلٹ ہے جب آپ لوگ اس کو یوز کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے کہ آج تو ہمیں کمال کی ہی ٹپ دے دی اور آپ کو اس کے علاوہ کچھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس نے یہ لگا لیا سمجھے اس کے سارے مسئلے جو ہیں وہ دور ہو گئے بہت ہی زبردستہ اور آپ لوگ یقین کریں جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی آپ لوگ کے لئے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ جو بھی اس کو یوز کرے گا وہ مجھے دعائیں دے گا اتنا اچھا اتنا زبردست اس کے ریزلٹ ہے یہ دیکھیں جی میں اچھے سے پیک کروں گی اس کو میں رکھ دوں گی فریج کے اندر اور جو دوسرا پیس ہوگا اس کو جہاں پر آپ لوگ فیس واش کرتے ہیں جہاں سے بھی آپ لوگ اس کو یوز کرنا چاہتی ہوں وہاں رکھ لیجے گا کمال کا ہے جی لائک کرتے جائیں شیئر کرتے جائیں ساتھ سبسائب کرتے جائیں تینک یو سو مچ میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے لئے اللہ حافظ